السلام علیکم دیس اس مویید پیرزادہ دیس اس این امپورٹن ویڈیو اسے آخر تک دیکھئے گا اس کے آخر میں میں مراد سعید کی ایک سپیچ جو ہے آگست دو ہزار بائیس کی اس کا ایک پانچے منٹ کا ٹکڑا بھی لگاؤں گا جو اس پوری انیلیسس کے اہمیت کو بڑھا بڑھا دے گا یہ بات باضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت اور افغان طالبان کی حکومت کا درمیان وار آف ورڈز کی جو شدت ہے جو الفاظ کی جنگ ہے اس کی شدت میں بہت اضافہ ہوا ہے اس ہفتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئیں دوسری میٹنگ منڈے اور ٹیوزڈے کو دو دن چلی جس پہ پاکستان کے فورن منسٹر جناب بیلاول زرداری بھٹو پہلے دن آئے پاکستان کے سیول ملٹری لیڈرشپ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر پاکستان اس میں موجود تھے کی منسٹرز تھے انٹیلیجنس کے چیفز تھے چیئرمن جوائن چیفز سٹاف تھے سوبوں کے چیف منسٹرز بھی تھے اگر کوئی نہیں تھا تو خیبر پختونخواہ پاکستان کا وہ سوبہ جو وار اگنس ٹیوریزم سے گزشتہ اکیس برس میں سب سے زیادہ متاثر ہے اور جہاں اس وقت سب سے زیادہ حملے ٹی ٹی پی کے گزشتہ چند مہینوں میں ہوئے ہیں یعنی سب سے ایفیکٹڈ جو سوبہ ہے اس کے چیف منسٹر محمود خان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں بلائے گیا اور جب اس حوالے سے پاکستان کے منسٹر جو ہیں خاجہ آصف صاحب جو آج کل اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے دیفنس منسٹر ہیں ان سے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سندھ کے چیف منسٹر کو نہیں بلائے کرتے تھے یعنی اس سے آپ نادہ لگا سکتے ہیں کہ خاجہ آصف صاحب جو اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے دیفنس منسٹر ہیں وہ ان معاملات میں در حقیقت کتنے سنجیدہ اور سیریس پائے جاتے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں میں نے اس حوالے سے بہت سے پوائنٹس بھی بنا رکھیں بہت سی سکرین شیئرنگز بھی ہیں بہت سا ماواد مجھے آپ سے شیئر کرنا ہے ایک دو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا بیکوس میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے let me have a look at my meetings کوئی چیز مجھے بتانی بھول تو نہیں گئی یہ جو war of words اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز اب سے تقریباً دو ہفتے ڈھائی ہفتے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ انٹیریر منسٹر جناب رانہ صلی اللہ صاحب نے کیا جب انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے بڑی سخت سٹیٹمنٹز دی ہو کہا کہ ہم افغانستان کے اندر کروس بورڈر ریڈز کر سکتے ہیں پھر اس وار آورڈ کو پاکستان کے دیفنس منسٹر ناب خاجہ آسف صاحب سے بڑھایا پھر اس میں بلاول زرداری جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں افغانستان کا نام لیے بغیر بڑی سخت وارننگز جو ہیں وہ افغانستان کو دی گئی ہیں اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں افغانستان کی افغان طالبان حکومت بھی اس وار آف ورڈز میں شامل ہو چکی ہے کابل سے بھی زبی اللہ مجاہد کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹز دی گئی ہیں اور کچھ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور تنزیہ سٹیٹمنٹز جو ہیں دوہا سے افغان لیڈر جو ہیں انہوں نے دی ہیں یاد رہے کہ افغانستان کی لیڈرشپ کے دو قسم کے دھڑے ہیں ایک ان کا موڈرن فیس ہے جس کو دوہا گروپ کہتے ہیں دوسرا ان کا پریمٹیو فیس ہے جس میں اخونزادہ حیبت زادہ اخونزادہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ ان کا جو ایک پریمٹیو کنسیبٹیو فیس ہے تو دونوں ہی دھڑے جو ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹز دے رہے ہیں اور ایک اچھی خاصی وار آ ورڈز کی صورتحال جو ہے وہ ڈیبلپ کر چکی ہے میں نے گزشتہ تین ہفتے میں اس حوالے سے دو بہت تفصیل سے ویڈیوز پہلے کی ہیں جو تین ہفتے پہلے میں نے ویڈیو کی تھی جس کا عنوان تھا ہیس پرویز اللہی بیٹریڈ پی ٹی آئی افغانستان پاکستان سامتنگ لیکھ دیٹ میں سکرین پہ آپ کو اس کا ایمیج دکھاتا بھی ہوں اور ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں اس میں میں نے اب اس وقت جب یہ چیز ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی اور اس چھدت سے جس چھدت سے اب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے یہ وار آف ورڈز آف انفولڈ کر چکی ہے جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں کراس بورڈر ایڈز کی بات ہو رہی ہے یہ سب چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی تھی لیکن میں نے اس میں اس خطشے کا اظہار کیا تھا کہ سینٹ کوم کے چیف جنرل کوریلا کا پاکستان آنا ریجنل سیچویشن کی اوپر کنسنسز ڈیویلپ کرنا پھر یہ کہنا کہ سینٹ کوم کو طالبان ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی کی جو صورتحال ہے اس پہ بہت کنسرن ہے سینٹ کوم اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس حوالے سے سٹیٹمنٹس دینا کہ ہم پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کی بھڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سو مچ سو کہ سینٹ کے ایک کارسپونڈن ڈک رابرٹسن فرم نوہر انہوں نے ایک کولم لکھ دیا کہ پاکستان's ٹی ٹی پی پرابلم اور طالبان پرابلم is also امریکہ's پرابلم تو میں نے ان اور پھر جو سٹیٹمنٹس دینا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہی تھیں تو میں نے اس وقت ہی اس خوف اور اس خچے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی پی ڈی ایم حکومت جو کیاش سٹرپٹ ہے بینک رپٹ ہے جس کا آئی ایم ایف پروگرام فسا ہوا ہے جس کے اندرونی جو غیر مقبولیت اور انپاپولیٹی ہے وہ اپنی تمام حدوں کو چھو رہی ہے جس کے سامنے ایک crisis of legitimesی ہے بدقسمتی سے یہ حکومت کسی بھی external situation کے ساتھ play کرنا چاہے گی اپنی اندرونی غیر مقبولیت کو handle کرنے کے لیے اور امریکہ اور امریکہ کے block کو خوش کر کے کسی طرح سے پیسے حاصل کرنے کے لیے یعنی جو mercenary act ہوتا ہے وہ یہ حکومت بہت آسانی سے complete کر سکتی ہے لیکن اس وقت ابھی تک یہ حکومت اتنا بڑا ڈراما دھکوصلہ اور اتنی شدت سامنے لا نہیں سکی تھی اور analysis کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کے کھل کے ظاہر ہو جانے سے بہت پہلے اس کے خد و خال جو ہیں اسے دیکھ سکیں تو تین دھائی تین ہفتے پہلے میں نے کہنا شکر کر دیا تھا کہ مجھے ان کی نیت میں خاصا فطور نظر آتا ہے اب ان کی جو ساری نیت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جب صورتحال develop ہو جائے گی جب ماردھار ہو جائے جب لاشیں گرنے لگ جائیں ہاں اس وقت بنو کا اٹیک ہو چکا تھا تو میں نے بنو کی اٹیک سے پہلے انفیکٹ میں نے پرڈیکشن کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک دفعہ مار پیٹ شروع ہو جائے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے statements emotions involved ہو جائیں پھر پاکستان کی رید یہ ہے کہ آپ کو دو چار دن سے زیادہ کوئی بات پرانی یاد نہیں رہتی اس کا ماحول اس کا context اس کا background جو ہے وہ سب اس ماردھار میں گم ہو جائے گا اور کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ پہلے کیا ہوا اب وہ صورتحال develop ہو چکی ہے اگر آپ اس وقت پاکستان کے ٹیلیویشن چینلز میں دیکھیں تو سارے ٹیلیویشن چینلز کے اوپر یہ discussion ہو گئی ہے کہ افغان طالبان نے یہ کیوں نہیں کیا افغان طالبان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں border سے cross rate ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی وہاں سے operate کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو اس طرح سے ملا کر describe کیا رہا ہے کہ عام سننے والے کے ذہن میں یہ لگتا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہی ہے تو یہ necessarily افغان طالبان کی blessing ان کی حمایت ان کی support یا ان کی کوئی active connivance ہے کسی اور counter explanation یا alternate theory کی طرف اس وقت پاکستانی میڈیا کا ذہن جا ہی نہیں رہا ہے تو یہ ایک background تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کچھ screen sharing میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ایک line کا quick comment بھی میں ان پر کر دوں گا تاکہ میں ایک پوری situation کا ایک credible point of view ہے جو published point of view ہے جو information ہے جو bullet points ہیں وہ میں screen کے سامنے رکھ سکوں پھر اس کے حوالے سے میں مزید اس کے اوپر comment کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو statements کے حوالے سے دکھاتا ہوں یہ ایک statement ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو screen sharing کر لوں سوری screen sharing میں نے ابھی تک نہیں کی ہے let me bring this screen sharing to you یہ جو پہلی میں screen sharing آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ الجزیرہ کی headline ہے افغانستان used to launch attacks on Pakistan defense minister یعنی کہ خاجہ آصف پاکستان says no country will be allowed to shelter armed groups staging attacks against it as Kabul rejects the charges اچھا اب اس میں جو interesting چیز ہے اس میں اگر ہم میچے آ جائیں اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان's defense minister has alleged that Afghanistan's soil is being used by armed groups to launch attacks on his country prompting a sharp response from Taliban government in Kabul which called the allegation incorrect and regrettable لیکن میں آپ کو exactly دکھانا بھی چاہوں گا اگر اس کے نیچے کہ exact statement جو ہے یہ statement ہے جس کو میں نے highlight کیا آپ کو پتا ہے میں نے نیا نیا highlight رکھ رہید ہے provocative assertions کے نیچے یہ زبی اللہ مجاہد کی جو یہ statement ہے یہ جو yellow میں میں نے highlight کی ہے islamic emirates is trying its best یہ زبی اللہ مجاہد کی statement ہے inverted quotes میں the islamic emirates that is afghan government Taliban is trying its best that the territory of Afghanistan is not used against Pakistan or any other country we are committed to this goal but the Pakistani side is also responsible to try controlling the situation refrain from giving baseless statements and provocative assertions because such statements and mistrust is not in the interest of either state I think زبی اللہ مجاہد کی جو statement جو میں نے yellow میں highlight کی ہے یہ بڑی responsible statement ہے given the kind of provocative statement جو رانہ ساناولہ پاکستان کے پرائم نیسٹر رخاجہ آصر مسلسل یہاں سے دے رہے ہیں national security committee کے حوالے سے اس میں افغانستان کا یہ کہنا کہ it is trying its level best یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی territory سے پاکستان پر حملے نہیں ہو رہے ہوں گے وہ اپنی کمزوری کا بھی اظہار کر رہے ہیں اپنی مجبوری بھی بتا رہے ہیں کہ ہم we are trying our best that the territory of Afghanistan is not used against پاکستان or any other country اس کی بجا کیا ہے وہ اتنی explanation کیوں دے رہے ہیں کیونکہ جو دوہا accord ہوا تھا جس کے تحت ان کو transition of power ہوئی تھی august 2021 میں اس میں ایک important condition ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کو میں ایک اور screen sharing آپ سے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیو نیوز کی ہیڈلائن ہے افغان سوائل بینگ یوز against پاکستان خاجہ آس ہے basically خاجہ آسٹ صاحب جو کیس بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت دوہا accord کی خلاف ورزی کر رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی مسلسل state department کی جو statements ہیں اس میں یہی کیس بنایا جا رہا ہے اور خاجہ آسٹ صاحب بھی بڑی faithfulی وہی کیس internationally nationally بنا کے دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ statements ان کی ہیں جو میں نے yellow میں اور blue میں highlight کی ہی ہیں اچھا یہ شازیب خان زیادہ کے پروگرام کے حوالے سے جو چیز زیادہ important میں اچھا ایک اس میں بڑا important point دیکھی گئے میں نے blue میں جو highlight کیا ہے خاجہ آسٹ صاحب said that general retired کامر جاوید باجوا and general retired فیض حمیر had briefed the national assembly about the background of the negotiations with the تحریک طالبان پاکستان and the subsequent developments however it did not produce any positive results اچھا اس point کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں بھی یہ briefings شروع ہو گئی تھیں دوہزار اکیس کے اندر جب پاکستان کے اس وقت کے intelligence chief general fayez اور general bاجوا دونوں نے مل کے ایک institutional decision کیا تھا اور اس کی explanation ایک بہت بڑی meeting جب کی گئی آپارہ کے auditorium کے اندر وہاں پہ چالیس کے قریب journalist موجود تھے جس میں new york time کے journalist الجزیرہ کے journalist اور international journalist بھی موجود تھے پاکستان کے تمام ٹیلیویشن anchor اور بہت سے صحافی editor بھی اخواروں کے موجود تھے جہاں خاصی مایوسی سے جان صاحب نے خود یہ بتایا کہ افغان طالبان ہمیں یہ pressurize کر رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی جو ہے اس کو اندر واپس آنے دیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور وہ یہ کہ ہماری مذاکرات کرا دیں گے اور وہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں یہ statement کو ذہن میں اس لیے رکھی ہے کہ بلابل زرداری صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن جو ییلو میں نیچے statement میں نے رکھی ہے یہ خاجہ آسل صاحب سے when question about the absence of the chief minister خیبر پختون محمود خان at the national security committee meeting he said how many times did عمران خان while he was in the helm of affairs invites in chief minister سید مراد علی شا to the national security committee ہمیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختون خوا جو اس پوری national security کی meeting ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کی بھڑتی بھی سرگرمیاں اور حملوں کے حوالے جس کا حد خیبر پختون خوا ہے لیکن خیبر پختون خوا کہ چیف منسٹر کو ہمارے ڈیفنس منسٹر اس میں بلانا نہیں چاہ رہے یہ دوسری ہیڈ لائن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹریبیون کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبی علیہ مجاہد جو ان کے سپوکسمن ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں یہی چیز علیہ مجاہد نے بھی کہیے کہ پاکستان کو اس قسم کی پرووکیٹر سٹیٹمنٹ وہ نہیں دینی چاہیے اب اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جو پہلو ہے لیکن پہلے میں آپ کو بلاول کی سٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے بلاول پیٹی آئی یہ خاصی انٹرسٹنگ سٹیٹویشن اس لی ہے کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ موجود تھے نیشنل سٹیٹی کی میٹنگ میں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سکرین شیئرنگ میں بتایا کہ خود خاجہ آسیر صاحب دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل باجوا نے اور جنرل فیض حمید نے نیشتر اسمبلی کو بریفنگ کی تھی کہ ہمارا کیا ارینجمنٹ ہو رہا ہے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اور کیسے ہم ان سے صلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلاول زرداری صاحب جو آج کل پاکستان کے فورن منسٹر ہیں انٹینشپ کمپلیٹ کر رہے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے وہ یہ سارا الزام جو ہے اس فیصلے کا جو ایک پیورلی انسٹیوشنل ڈیسیجن ہے وہ فیصلے کا الزام امران خان کے اوپر پھینک رہے ہیں اور آگلا پیراگراف بھی پڑھ لیں ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملات کا فیصلہ بلاول زرداری کر رہے ہیں یہ کتنی زیادہ انٹرسنگ بات ہے کہ یہ شخص جو پاکستان کا فورن منسٹر ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں موجود ہے اور منافقت اتنی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا کسی نے بلاول زرداری کو یہ بتانے کی جورت نہیں کی حمد نہیں کی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ بھائی صاحب یہ دوہزار اکیس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کا باتچیت شروع ہوئی افغان طالبان کے کہنے میں یہ ایک انسٹیوشنل ڈیسیجن تھا یہ امران خان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر آگلا یہ یہ جو پیرگراف میں نے یہاں پہ یالو میں براؤن میں ہائلائٹ کیا ہے بلاول کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط کوٹ کی ہے امران خان نے کہا تھا چالیس پچاس ہزار لوگ وہاں سے تھے جن کو آنا تھا جس میں آٹھ تس ہزار ملٹنٹ تھے ہم نے وہ نیگوزیشن شروع کی تھی لیکن جب ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی تو وہ نیگوزیشن غیرہ جو ہے اس کا پروسس سارا کھٹائی میں پڑ گیا اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا اور جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے براول اس ٹوٹلی ٹویسٹنگ اٹ لیکن اور سب سے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے غیر ذمہ داری کی کہ خیبر پختونخہ کی جو پروینشل گارورمنٹ ہے جس کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے اس کے خیسم کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا اور یہ پیورلی فیڈل گارورمنٹ کا ڈومین ہے فیڈل گارورمنٹ کی ڈیسیجنز ہیں اسٹیبشمنٹ کی ڈیسیجنز ہیں ملبا مسلسل پری ڈیم والے جو ہیں وہ خیبر پختونخہ کی حکومت پہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک اچھا پھر یہ لکھا وایا ہے اسی میں سٹوری کے اندر کہ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پریویس ڈیسپنسیشن نے امران خان کی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیورلی ملٹری کا اور اسٹیبشمنٹ کا سارا کے سارا ڈیسیجن تھا اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے میں اس میں یہاں آپ کو دکھاؤں یہ میں آپ کے ساتھ سکرین شیئرنگ کرتا ہوں یہ بہت انٹرسٹنگ اور اہمیت رکھتی ہے کارزائی ارجس پاکستان ٹو ایوائیڈ تھریٹس ریویو دی افان پولیسی اب حمد کارزائی صاحب اگر پیدا ہوئے تھے سی آئی اے کی امریکہ کی گود میں اس وقت اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کی خاص سگنفیکنس بن جاتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھنے کہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وار آ و ورڈز ہے یعنی پاکستان میں سے جو کچھ پیڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے یا جو پیڈی ایم کی حکومت سے کروایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو افغانستان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے مطار پولیٹیکل گروپس اور دھڑے ہیں یعنی حامد کارزا یہ ایک لبرل ہیں پرو امریکن ہیں پرو ویسٹ ہیں افغانستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی ظاہر ہے طالبان سے کوئی بہت اچھی ایکویشن نہیں بنتی وہ ایک طالبان کے عموماً طور پر حلیف نہیں سمجھے جاتے ان کے خلاف رہے ہیں ان کو ایک سیف پیسیج ملا رہا ہے وہاں رہنے کے لیے اب وہ اپنی آواز افغان طالبان کی پی ڈی ایم کی حکومت کی اپنی جو پولیسیز ہیں یا ان سے جو پولیسیز کروائی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو جس میں افغان طالبان سب سے زیادہ سمپیتھائٹک پرو پاکستان گروپ سمجھے جاتے تھے اب وہاں پہ جو انٹی پاکستان گروپ ہیں اور جو پرو پاکستان گروپ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہوئے وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک اور سکرین شیرنگ میں کر دوں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی یہ سکرین شیرنگ جو ہے یہ نیویورک ٹائمز کی سکرین شیرنگ ہے پاکستان کنڈیمز اسیسی نیشن اٹیمٹس میں کابل ایمبیسی یہ چند دن چند ہفتے پہلے کی سٹوری ہے ڈیسمبر سیکنڈ 2022 کرسینہ گولڈ بوم کی یہ اس وقت ہے جب پاکستان کے نئے ایمبیسیڈر اور ایمبیسی پہ حملہ ہوا اور ہمارے ایمبیسیڈر اللہ کا شکر ہے جان جان میں اس میں بڑی اللہ نے ان کی جان بچائی وہاں پر ایک سسٹی کے کمانڈوں نے بہت حمد دکھائی بہت بہادری بھی وہاں پہ دکھائی لیکن جو لائنز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ییلو میں میں نے ہائیلائٹ کی ہیں یہ لائنز اگر آپ میں پھڑھ کے آپ کو سنا ہوں موسک اٹیکس over the past year have targeted taliban members and mosques belonging to شیعہ and صوفیز two of the country's minority groups in september a suicide bomber from the islamic state's affiliate in afghanistan attacked a russian embassy in kابل کے لئے two employees and four afghan civilians اب اس کی importance کیا ہے نیچلا بھی پہر لائن پڑھ لیں دو پھر میں ایک ہی دفعہ اس پہ کومنٹ کر دیتا ہوں russia and pakistan are two of a limited number of countries that have maintained diplomatic presence in afghanistan after the after the taliban take on اب اس کا interesting جو پہلو ہے وہ یہ ہے میں ابھی اس کا interesting پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک برس میں آٹھ دس ماہ میں افغانستان کے اندر بھی جو دہشتگردی کے حملے ہیں شروع میں ایسا لگتا تھا کہ افغان taliban نے تمام قسم کی دہشتگردی کے اوپر قابو پا لیا لیکن پھر گزشتہ آٹھ دس مہینوں کے اندر جو اسلام جو ایک اسلام اسلام اس کے حملے اور اس کے حملے اور کچھ اور گروپ کے حملے جو ہیں وہ افغانستان میں ایک شدت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا ایک اور وہ افغانستان میں اور ان کے نتیجے میں جو افغانستان کی حکومت ہے وہ آپ نہیں پا رہی صورتحال اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور وہ کمزور سے کمزور لگ گئی اب ان حملے جو ہوئے ہیں اس میں دو بڑے واضح آپ کو ایک اینگل نظر آتا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا کہ جن ایمبیسیز پہ رشیہ پہ حملے ہوئے ہیں اور پاکستان پہ حملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ظاہر ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ افغان طالبان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی اور یہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بالکل خلاف جا رہے ہیں اور ان حملوں کو جب افغان گورنمنٹ روک نہیں پاتی طالبان کی تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگتی ہے اور اس کی انٹرنیشنل آئیسولیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس میں سے بھی آئی پوائنٹ جو ہے اچھا ایک سمجھ سکتے اب میں آپ کو ایک اور یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے پاکستانی ائر سٹرائک اسکلیٹ کانفرکٹ نفغان بورڈر اس میں نیچے ساری تفصیلات دی ہیں کہ کس طرح سے تیس اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے ایکیس دن کے بعد پاکستان کی ائر فورس نے دو بڑے ڈیزاسٹر سملے کیے افغانستان کی سرزمین کے اندر جس میں پنتالیس لوگ ائر سرزمین پاکستان پاکستان ایسٹر افغانستان جو بیس پاکستان ملیٹنس سو یہ ایک نیا ٹرنڈ وہاں سے آپ کو جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے آپ کو پاکستان اور افغانستان کے دمیان ایک بڑھتا ہوا ٹرنڈ نظر آتا ہے جس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف پی ڈی ایم کی حکومت کی سٹریٹمنٹ پر یقین نہ کریں کیونکہ یہ ایک عام طریقہ ہوتا ہے اندر اچھے بیلیٹ کنٹریز میں بھی بیماری ہے کہ آپ اپنے نیشنلسٹک نیریٹیو میں اپنی حکومت کتنی ہی غیر ذمہ دار اور کرمنل نیچر کی کیوں نہ ہو اس کی سٹریٹمنٹ کو آپ اپنی نیشنلزم میں یا پیٹری آٹیزم میں یا ملکی ایک فیلنگ جو ہوتی ہے اس میں ایکسپ کرتے چلے جاتے ہیں تو اب یہ بھی دیکھئے کہ پاکستان کی سائیڈ سے کس قسم کے اقدامات اور سٹیپ مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے کوئی پوزیٹیو نتیجہ وہ نکل بھی نہیں رہے ہیں اب میں اس کی سٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں میں اس کی تھوڑی سی سگنیفیکنس کی وضاحت کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے رکھے اس لئے ہیں تاکہ دیفرنٹ قسم کی جو ایکشن ری ایکشن سٹریٹ پرنٹ ہیں اور ان کا جو بلڈ اپ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس کو انیلیسس کرنے میں مدد ملے لینا ہے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پی ٹی آئے کے فائر گرینڈ ایکس منسٹر اور مین اے فرم سوات مالاکرن ڈیویزن جناب مراد سعید صاحب نے جولائے کے آخر سے شور مچانا شروع کر دیا کہ مالاکرن ڈیویزن کے اندر اور سوات کے اندر بہت بڑی تعداد میں ملیٹنٹس اپیر ہو رہے ہیں یہ ملیٹنٹس کہاں سے آ رہے ہیں جو لوگوں کو تھریٹن کر رہے ہیں حملے بھی کرنے شروع کر دیا تھے اسلا بند نظر آ رہے ہیں اور جو الیکٹرڈ ریپیزنٹریٹرز ہیں پی ٹی آئی ہی کے ہیں زیادہ تر اکثر خیبر پختون خواہ میں ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پیسے نہیں دو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی خبریں کہ بہت سے ایمین ایز اور ایمپیز نے اپنی جان بچانے کے لیے ان ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو انہوں نے تعوان بھی ادا کرنا شروع کر دیا اگر مجھے کوئی تھریٹن کرے آپ کو کوئی تھریٹن کرے کسی دکاندار بزنسمن کارپرٹ لیڈر کو کوئی تھریٹن کرے کسی انکرم ٹیکس کے آفیسر کو کوئی تھریٹن کرے کسی ڈاکٹر کو وہ تھریٹن کرے کہ پیسے دے دے نہیں تو آپ کو یا آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم انہیں پیسے دے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے مجبور ہو جائیں تو یہ قصور ہمارا ہے یا ریاست کے اداروں کا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ریاست کی باؤنڈریز اور بارڈرز کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بزنسمن ہوں ٹریڈر ہوں پولیٹیشن ہوں ان کو جان کا تحفظ کس نے دینا ہے اور مراد صحیب نے جب یہ خپ وہاں پہ ڈالنی شروع کی تو میں ایک چھوٹا سا صرف ان کی جو ایک لمبی تقریر ہے یہ جو پریس ٹاک ہے مراد صحیب کی آگست دو ہزار بائیس کی یہ ہے تو لمبی ہے بیس بائیس منٹ کی ہے اس کے پانچے منٹ کا ایک ٹکڑا میں اس وی لاغ کے انڈ میں رکھ دوں گا یہاں اس لیے نہیں رکھ رہا کہ یہاں پہ رکھوں گا تو یہ پوری کی پوری جو میری ٹاک ہے میری جو کانوزیشن ہے اس کیا تسلسل ٹوٹ جائے گا یہ ڈسٹرب ہو جائے گی یہاں میں صرف کوئی پچاس سیکنڈ کا وہ ٹکڑا جہاں مراد صحیب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک بورڈر فنس بنا رکھی ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے کا خرچہ کیا ہے اگر یہ بورڈر فنس وہاں پلیس ہے تو اتنی بڑی تعداد میں گزشتہ دو مہینے سے وہ ملٹنس وہاں سے یہاں کیسے آگئے ہیں یہ ٹکڑا میں اس پوائنٹ سے آپ کو سناتا ہوں اس ٹکڑے کو سنیے اس میں جو سوالات مراد صحیب نے اس وقت اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہیں یہ پوری ان کی جو پریس ٹاک ہے اس کا ٹکڑا میں ڈسکرپشن میں بھی رکھ دوں گا اس کو میں آخر میں بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں بکوز آگس کے مہینے میں مراد صحیب نے وہ سیناریو بلڈ اپ کر دیا وہ سوالات ریز کر دی اپنی مخصوص قسم کی پشتوائی اس قسم کی اردو کے اندر جس کو کبھی کبھی سمجھنے میں بھی مجھے تھوڑی سی دکت ہوتی ہے مراد صحیب کی question raise کر رہا ہے یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں سواد کے اندر مالہ کرن کے اندر یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے یہ صورتحال کس طرف کو جاتی ہے کیوں ایک کو برداشت کیا جا رہا ہے یہ آپ ٹکڑا سننے ذرا بارڈر کے اوپر تو فنسنگ ہو چکی ہے بارڈر لگ چکی ہیں ہماری سرط کے اوپر اگر بارڈر لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیہ کیوں دیکھ رہا ہوں دو مہینے سے میں چیخ رہا تھا اور اگر سرگرمیہ ہے تو کیا کسی کی مرضی منشاہ شامل ہے اگر مرضی منشاہ شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر چار سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتاؤ کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہماری ساتھ کیا کر رہے ہیں اور فنسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیہ اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوتا تھا کہ فنسنگ ذمہ داری کس کی ہے انٹینر منشٹری کی ہے تو انٹینر منشٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو اس کو اس ساتھ یہ کر دو اس میں مصروف ہے دیفنس منشٹری کی ہے وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارد نہیں ہوتا یا کسی اور کی ہے تو ان سوالوں کے میں جواب دیے جائیں اچھا جب آپ یہ ٹکڑا دیکھتے ہیں تو اب مجھے کچھ اور آپ کو یاد کروانے دیں کہ اکٹوبر نویمبر میں سوات مالا کرن میں جب پہلا حملہ ہوا اور ایک وین ڈرائیور جو ہے اس کا قتل ہوا تو اس کے بعد بہت ہی بڑی تعداد میں سوات میں مالا کرن کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے یعنی تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنے بڑے کراؤڈ جو ہیں وہ دو تین دفعہ نکلتے ہیں سوات کے اندر جس کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے وہ چیز آپ کو بی بی سی کی سائٹس پہ نظر آتی ہے ڈان میں نظر آتی ہے ڈوشے ویلے میں نظر آتی ہے وائس آف امریکہ میں نظر آتی ہے ہندوستانی اخوارات میں نظر آتی ہے کہ سوات کے اور مالا کرن ڈیویجن کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے جس کے ایک طرف تو انٹیریر منسٹر جناب ماشاء اللہ رانا سناولہ صاحب ہیں جو بڑی ریسپونسبل پوزیشن ہوتی ہے مجھے یاد ہے جب میں ہندوستان میں ان کے انٹیریر منسٹر پی چیدم برم سے ہماری ایک دفعہ دو ہزار بارہ میں ہندوستان کے فوراں آفس نے ملاقات کروائی تھی ہم دس پاکستانی جینلس تھے تو ہم میں سے ایک ایک ان کی وزڈم ان کی سگیسٹی ان کی بات کرنے کا طریقہ ان کا جو نالج تھا ان کی جو انڈرسٹیننگ تھی ریجنل ایشیوز کی لیگل ایشیوز کی انٹرنیشنل ایشیوز کی اور جو ان کا ایک بیلنس تھا لینگویج کے اوپر کہ انہوں نے بہت ہی مدھم الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان کی طرح سے اس قسم کی ارسپونسیبیلٹی ہے لیکن رحمان ملک مجھ سے پرومس کرتا ہے کہ وہ یہ یہ سٹیپ اٹھائے گا اس نے یہ سٹیپ تبی تک نہیں اٹھائیں لیکن وہ ان کے انٹریری منسٹر کا لیول آپ جنرلی دیکھیں اور ایک ہمارے اس وقت جو ماشاءاللہ انٹریری منسٹر ہیں ان کا لیول آپ دیکھ لیں تو بھی چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیر ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے ہمارے خاجہ آصر صاحب ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں تو یہ دونوں کہاں سوئے پڑے تھے جس وقت مراد سعید رو رو کے یہ دعائی دے رہا تھا جولائی میں آگس میں سپٹیمبر میں اوکٹوبر میں تو کان پہ جو نہیں رینگ رہی تھی پی ڈی ان کی فیڈل گارمنٹ کی حکومت کی تو وہ آپ اس کی بھی پکچرز ساری دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیسے پروٹیسٹ پہ نکلے پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ نیومبر ڈیسمبر میں اسی مراد سعید کو جس نے کھپ ڈالی ہوئی تھی اس پوری صورتحال میں اسے جان کی دھمکیاں ملنے لگ گئیں مراد سعید نے اس حوالے سے خط لکھے پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر آرے فلبی کو اپنے خطوں میں مراد سعید نے یہ بھی کہا کہ ان کو جن لوگوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں یہ کوئی محض ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ٹی ٹی پی کے تو شاید لوگ ہی نہیں ہیں سرکاری اہلکاروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ریاستی اداروں کے لوگ ایسے ہیں یا ان سے نتھی لوگ ایسے ہیں جو مراد سعید کو جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان دھمکیوں کے نتیجے میں مراد سعید کو سوات اپنی فیملی کے ساتھ چھوڑنا پڑ گیا ان کو پناہ لینی پڑ گئی اور اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انقلیب میں بھی ان کے گھر کے اوپر جو ہیں مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جب مراد سعید نے یہ خط لکھے تو چند دن کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب نے دو خط لکھے ایک انہوں نے لکھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو دوسرا خط انہوں نے لکھا پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ مراد سعید کے جو خطشات اور کنسرنز ہیں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں ایڈریس کیا جائے ان کا حل جو ہے وہ نکالا جائے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں سکرین کے اوپر دکھا دوں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جو میں نے مراد سعید کی سپیچ اس کے وی لوگ کے آخر میں میں رکھوں گا چھے منٹ کی اس کو اب ضرور دیکھئے گا بیکوز یہ ساری صورتحال اسی وقت آپ کو کلیر ہوگی کیونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو جواب ماضی کے تناظر میں دیکھیں گے کہ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں یا تین چاہ ہفتے سے کہہ رہا ہوں مراد سعید یہ چیز جولائی آگست سے کہہ رہے ہیں جو چیز اب ہمارے سامنے ڈیولپ ہو کے آ رہے ہیں طالبان کی کاؤنٹر سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں یہ بھی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبی اللہ مجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں سے ہماری سرزمین یوز ہو بھی رہی ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو روکیں لیکن پاکستان کو اس کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور میں سچے خوف کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان کی پی ڈی ایم کی گورنمند اپنے غیر مقبولیت کی وجہ سے مالی حالات کی وجہ سے اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ وہ اس صورت حل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے مجھے شک ہے یہ میرا انیلیسس ہے اٹیکس ان افغانستان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ آئی سیس او ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہے ہیں راشیہ اور پاکستان کے امبیسیز کا بھی میں نے ذکر کر دیا ایک پوائنٹ کا میں ذکر اور کر دوں بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں افغانستان کے اندر بچیوں کی لڑکیوں کی عورتوں کی تعلیم اور اس کے بعد ان کی امپوریمنٹ کے حوالے سے بدقسمتی سے جو رجحانات اور بہیوئر ہے جو ان کی پولیسیز ہیں جو ان کی روش ہے اس میں بہت ہی زیادہ سختی دیکھنی میں آئی ہے جو بہت انفورچنٹ ہے یہ بہت 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 سٹیٹمنٹ سیچویشن ہے لیکن وائل آئی وڈ میری دو بچی ہیں ان کی بہتر تعلیم ان کو پروائیڈ کرنا جو ہے میری زندگی کا سب سے بڑا گول ہے میرے ایک پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں ان کی تعلیم تاکہ ان کو بہتر سے بہتر دنیا کی بہتر سے بہتر ایڈوکیشن ان کو مل سکے وہ میرا گول ہے اور پریفیربلی ان ملکوں میں مل سکے جن سے بہتر ایڈوکیشن کہیں نہیں مل سکتی تو مجھے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری لیے لڑکیوں کی اور عورتوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے جو صورتحال افغانستان میں ڈیولپ کر رہی ہے اس کی وائیڈر پولیٹیکل وائیڈر پولیٹیکل اس کی ریزننگ ہے اور ریزننگ اس کی یہ ہے کہ مغربی دنیا نے امریکہ اور ویسٹ نے جس طرح سے افغان طالبان کو ریکنگنائز کرنے سے انکار کر دیا آگست دو ہزار اکیس میں باوجود اس کے ایک افغان طالبان kept their side of the bargain صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب افغان جو قابل کی حکومت ہے چودہ پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو سیڈلی افغان نیشنل آرمی تیزی سے کولیپس کر گئی امریکہ کے پاس اپنے لوگوں کو مغرب کے لوگوں کو ورلڈ بینک کے لوگوں کو ایشن ڈیولپنٹ بینک کے لوگوں کو انجیوز کو یہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہندوستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا تو افغان طالبان جو ہیں انہوں نے اس صورتحال میں پوری دنیا کی مدد کی پاکستان کی مدد کی پاکستان کی ہر بات پہ انہوں نے لبیک کہا اور یوں ہزاروں لوگوں کو special flights کے ذریعے افغانستان سے evacuate کیا گیا کوئی loss of life نہیں ہوا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی اس کے بعد افغان طالبان جو ہیں وہ expect کرتے تھے کہ دنیا کم از کم ان کو ان کی normal جو financial flows ہیں جس کی وجہ سے قابل کی حکومت اس سے پہلے survive کرتی تھی کم اس کم وہ تو ان کے چلنے دے گی لیکن ان کا ہر طرح کا trade buycott کر دیا گیا financial flows back out کر دیا گئے امریکہ کے پینکوں میں اس سے پہلے قابل حکومت کی جو پیسے تھے ان کو block کر دیا گیا اور اب ایک سال پانچ مہینے کے بعد کسی بھی حکومت نے مغرب کا دواو اس قسم کا ہے ایسے حالات پیدا کر دیا گئے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو کہیں سے بھی کوئی recognition جو ہے وہ نہیں ملی اور گزشتہ موسم سرما میں یہاں پر قہد کی اور موت کی ایک صورتحال بھی رہی ہے یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں افغان politics کے دو دھڑوں کے درمیان differences میں اور جو ان کی perspective میں بہت اضافہ ہوا ہے دو دھڑے کون سے ہیں ایک modern دھڑا ہے جس نے گزشتہ کئی برس دوہا میں قطر میں گزارے ہیں جس کا دنیا کے ساتھ exposure ہے وہ modern world کی ضروریات requirement اور جو demands ہیں اس سے بہت خوبی واقف ہیں یہ ایک modern طبقہ ہے جن کے اپنی لڑکی ہیں اپنے بچے بھی دوہا کے سکولوں میں پڑھتے ہیں دوسرا وہ ultra conservative کندھاری گروپ ہے جس کا modern دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جب western world سے negotiate کرنے والا افغان دھڑا جو دوہا دھڑا ہے اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی دوہا دھڑا افغانستان کے لیے کوئی facilities اور concessions حاصل کرنے میں ناکام رہا تو جو ultra conservative دھڑا ہے اس کی اہمیت جو ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو گیا اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہوئے اور جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے عورتوں کی employment کے حوالے سے آپ بھڑتی ہوئی قدرنیں دیکھ رہے ہیں وہ اس frustration کا نتیجہ ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے policy imperative میں کہ آپ اس کو balance طریقے سے لے کے چلتے ہیں گزشتہ تین ماہ کے دو foreign affairs کے pieces میں آپ کو screen پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک September 2022 کا piece ہے جسے lead writer اس کی لیزا کرٹس ہیں جو یہاں Washington کے اندر South Asia کے حوالے سے ایک بڑی hard liner ہیں پاکستان پہ بھی ایک سر ان کی position hard line ہی ہوتی ہے لیکن آج کل اتنی hard line نہیں ہے جتنی گزشتہ چار برس میں تھی ان کا piece یہ argue کرتا ہے کہ افغان طالبان کو ڈنڈے سے treat کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا زیادہ ان کو دبایا جائے گا under pressure لائے جائے گا اتنا ہی ان کا behavior improve کرے گا میں screen کے اوپر آپ کو لیزا کرٹس کا piece دکھاتا ہوں دوسرا piece December میں چھپا ہے جو international crisis group کے دو lead جو scholars ہیں جو activists ہیں انہوں نے لکھا ہے اور یہ piece argue کرتا ہے کہ ہمیں افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے اور افغان طالبان کی مدد کرنا ہی دنیا کے بہترین مفاد میں ہے جتنا زیادہ ہم ان کی مدد کریں گے ان کو engage رکھیں گے financial rate دیں گے ان کو capacity building میں مدد دیں گے اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے لڑکیوں کی تعلیم عورتوں کی تعلیم اور ان کے روئیے میں ایک بہتری جو ہے وہ لاسکیں گے یہ جو second piece ہے international crisis group کے editors کی طرح سے foreign affairs کا piece جو ہے اس میں ایک دو paragraph میں اس چیز کو بھی acknowledge کیا گیا ہے کہ باوجود ساری دنیا کے trade sanctions اور lack of cooperation کے باوجود افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس نے اپنے local جو tax collection اور revenue ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اس نے اپنی سڑکوں کو اپنے trade caravans کو جو اس کے roots ہیں پاکستان سے جو trade caravans central Asia کی طرف جاتے ہیں ان کو کہیں زیادہ محفوظ بنایا ہے آج police اور customs وہاں پر رشوت نہیں مانگ رہے ہیں trade بہتر چلتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں appreciate اور سرانے کی ضرورت ہے یہ اور بات ہے کہ جو mood ہے generally وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی حالات ایسے پیدا کر دیں کہ ان کی حکومت fall کر جائے اور لگ یہ راہ ہے بدقسمتی سے کہ عمران خان کی حکومت کے گر جانے کے بعد پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ مغرب کے اس plan کے ساتھ چل رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ cash strapped bankrupt غریب مفلوق الحال حکومت ہے جو اندرونی طور پر بھی انتہائی غیر مقبول ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ اس کو international support ملے اور جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کی جو approach ہے کہ ہم cross border raids کر سکتے ہیں ہم تو گھس کے ماریں گے وغیرہ 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 یہ سب اسی طرف militate کرتا ہے now what is the way forward in a situation like this میں نے خاصی چیزیں table پہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں to basically chew these ideas and bullet points میرا humble opinion یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ایک nationalistic feeling ہوتی ہے patriotism کی کہ ہم پاکستانی ہیں اور افغان سالے افغان ہیں اس feeling کے پیچھے چھپنے اور اس کو exploit کرنے کا موقع پڑھے لکھے پاکستانیوں کو نہیں دینا چاہیے اس حکومت کے ministers اور اس حکومت کے prime ministers اور اس حکومت کے جو بھی ادارے ہیں ان کی جو بھی statements ہیں ان کی جو positions ہیں ان کے جو actions ہیں اس کی بڑی سخت skruچنی ہونی چاہیے میڈیا کو ان سے بڑے سخت سوالات پوچھنے چاہیے ان سے یہ سوال پوچھنے چاہیے کہ بھائی یہ وہی افغان طالبان ہیں جن کو بیس برس آپ sympathetic نظر سے کہتے رہے آپ یہ کہتے رہے کہ جب ان کی government آئے گی تو ہمیں ایک حلیف مل جائے گا افغانستان کے اندر اب یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کہہ کے مارے گی کہ پاکستان کی کیا credibility رہ جاتی ہے کہ وہی حلیف جس کو آپ نے بیس برس پالا یہ support کیا جس کو آپ نے اسلام آباد پشاور اور کوئٹا شروع میں پناہ دیوی تھی جو حملے ٹی ٹی پی افغان سرحد سے جیسے کہ مولا مجاہد زبیولا مجاہد نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول کریں تو کیا ہمارے پاس کوئی clear information اس قسم کی ہے یعنی credible information کہ افغان طالبان ان حملوں میں ملوث ہیں یا ٹی ٹی پی وہاں سے ان کی سرزمین پہ ان کو کنٹرول ہی مکمل نہیں ہے ان کو effective کنٹرول ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہاں سے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور یہ تو حملے اس وقت بھی ہوتے رہے جب امریکہ کی افواج بھی افغانستان میں موجود تھیں حالانکہ روح زمین کے اوپر اور انسانی تاریخ میں اس سے بڑی military اور effective machine کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی پوری سرزمین کو effectively inch by inch کنٹرول کرنا خود امریکن military کے لیے بھی ممکن جو ہے وہ نہیں تھا پھر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہمیں ہر صورت کے position لینی چاہیے کہ پاکستان کو کسی بھی circumstances میں افغانستان کے اندر cross border اور اندر territory کے اندر air attacks اور حملے نہیں کرنے چاہیے because ان سے معاملات صرف معاملات خراب ہوں گے بڑھیں گے افغانستان کا total trade ہم پہ dependent ہے حالات ہمارے ویسے یہ ہیں کہ ہم یہ رو رہے ہیں کہ پاکستان سے wheat اور agriculture fertilizer اور پاکستان سے ڈالر جو ہیں وہ افغانستان میں سمگل ہو رہے ہیں اگر ہماری capacity یہ ہے کہ ہم اپنے border سے سمگلیں نہیں روک سکتے اور امید ہماری یہ ہے کہ ہم cross border attacks کریں گے through the air force اور اس سے کوئی معاملات میں حل ملیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو dumb attacks ہوتے ہیں air force کے یہ صرف بچوں کو لوگوں کو معصوم لوگوں کو مار سکتے ہیں کبھی بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو because intelligence driven operation اتنے sophisticated ہو نہیں سکتے f16 کی یا میراجز ورا کی مدد سے americans جب intelligence driven drone strikes کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو ٹین لوگوں کو مارتے تھے ان سے بھی کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی تھیں لیکن جس قسم کی precise specific intelligence driven capability americans کے پاس تھی ہمیں یہ قوم خواہ شو نہیں مارنی چاہیے غلط فہمی میں کہ ہمارے پاس بیس قسم کی ہو سکتی ہے اگر ہمیں ائر فورس کے ٹیکس کریں گے تو لوگ ہی مریں گے اور کوئی دہشت گردوں کو خاص فرق نہیں پڑے گا تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو بہت غور سے دیکھنی کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر اگر ہمارے actions کے نتیجے میں وہ تمام groups جو ہمیشہ سے anti-pakistan رہے ہیں وہ اب افغان طالبان وہ اکھٹے ہو جائیں اور پاکستان کے خلاف ایک فرنٹ پہ اکھٹے ہو جائیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہماری گزشتہ بیس برس کی اکیس برس کی جو انتہائی مشکل foreign policy کی position ہے جس کی خاطر ہم نے principal standard لیا تھا وہ ساری کی ساری ملیہ میٹ ہو جائے گی پی ڈی ایم کی حکومتوں کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی سیاسی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے تو this is what my perspective is میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھیں اور اپنی آواز اس میں بلند کریں raise your critical voice on these issues thank you so much دو چیزیں ہوتی ہے ایک آگ کو روکنا اس کی منتظمی تنبیبی کی سوال بھی اٹھائے خدشات بھی بتائیں اور دوسرا جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے بڑھکانا بہت آسان ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ٹی آر پی بھی ملتا ہے اتنے مرے اتنے گر گرے وہ بھی ملتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاننے کا بہت موقع ملتا ہے لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے ہماری زندہ کیوں کا ہے میں نے دو سوال پہلے اٹھائی تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں اور جو سوال میں بار ہا پوٹ چکا تھا پھر میں آپ کو موجودہ سیچیویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جنجوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جاگر آپ نے ساتھ دیا میرے پاکستانیوں میرا سوال تھے کہ ریجیم چین اپریشن ہوا اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اٹھے مانگے گئے جواب ملا ایبسوروٹلی نات ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں لہٰذا ایک ریجیم چین اپریشن حکومت بدلی امریکہ کے علاقار مسلط ہوئے پھر ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحل آیا کہ کیا ریجیم چین اپریشن کی دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اصررسوخ کو جو کہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم کرنے کیلئے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختنخوا خصوصا اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں کن نکات پہ ہوئے ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے چوتہ سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انزمام بڑا مشکل کام تھا اور فاٹا کی انزمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقت اس کے خلاف تھی ہمیں کہا گیا پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کی خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے کیا کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا تو فاٹا انزمام سے تو لوگوں کو سوال میں رہے تھا بڑر کے اوپر تو فنسنگ ہو چکی ہے بار لگ چکے ہیں ہماری سرط کے اوپر اگر بار لگ چکے ہیں تو میں سرگرمیہ کیوں دیکھ رہا ہوں دو مہینے سے میں چیخ رہا تھا اور اگر سرگرمیہ ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر چار سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتاؤ کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہماری ساتھ کیا کر رہے ہیں اور فنسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیہ اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوتا تھا کہ فنسنگ ذمہ داری کس کی ہے تو انٹینر منشٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو اس کو یہ کر دو اس میں مصروف ہے وہ تو جھکتے مارنے سے فارد نہیں ہوتا یا کسی اور کی ہے تو ان سوالوں کی میں جواب دی جائیں پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں ایمپورٹڈ حکومت سے میں پوستا رہا ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرالے کا میں بتاتا رہا اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلیننگ یہ بھی کی گئی یہ بدقسمت اسے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنی والی جماعت کی ریوائیول یہ پلیننگ کا عصہ میں ڈیڑھ مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تیریک انصاف کو ٹارگٹ کرو کسی کی ریوائیول کرو آگ لگا دو اور پھر اس کے بعد امریکہ کی مفادات پی کسی سیاسی جماعت کی مفادات پی اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فارٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمیٹمنٹ لیے یا مطالبہ کیا ہے آپ کا اس کی اوپر کیا جواب ہے اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کی خلاف کیا کسی اس کی دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوٹنا شروع کر دیتا ہے ثابت ہوا میرے پاکستانیوں اور میں نے یہ بھی وان کیا تھا اور میں وان کرتا گیا اپنے قوم کو بتاتا رہا آج مجھے دھک اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورڈڈ حکومت ہے امریکی غلام علاقار اور سعودت کا سب خاموش رہے کسے نے ذمہ داری نہیں بھائی بلکہ گیم کا حصہ تھے میرے پاکستان کو میرے پختون کو اندر بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا پھر سے ہمارے گروں میں لاشے گرانی تھی اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسے بھی میڈیا نے ریپورٹ تک نہیں کیا اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آگئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے آواز اٹھانی ہیں اور میں اُس مطمئن کس چیز پہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے